اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ انجیر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ اور مفید تارک مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی درمیان ایک کانٹروپسی چل رہی ہے عدالتی خلاح والے مسئلے کے اوپر تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اسے کے اوپر بات کریں گے اب یہاں پر میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنی رائے پیش کروں گا کہ میرے حال سے انجیر صاحب کہاں پر بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مفید تارک مسعود صاحب کہاں پر بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے آپ میرے سے جاؤ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اب میاں بیوی کے درمیان طلاق کے حوالے سے انجیر محمد علی مرزا صاحب اور مفید تارک مسعود صاحب کا ایک موقف ہے کس معاملے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جا وہ خامد اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے نائن صافی کرتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے جب اس کے جواب میں عورت جہاں وہ اسے کھلا مانگتے ہیں کہ بھئی تم مجھے کھلا ایدو مجھے تلاو ایدو سائیڈ پر کر دو تو وہ خامد نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں تجھے جاؤ اس واسے زلیل کروں گا تجھے میں تلاق بھی نہیں دوں گا اور تجھے اس واسے جاؤ مارتا بھی رہوں گا زلیل بھی اس واسے کرتا رہوں گا تو وہ عورت جہاں وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے وہاں سے کھلا داری کرتی ہے تو وہاں پر جب عدالت میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں کہی مر جہاں وہ عورت کو تکلیم پہنچا رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کے حقوق اداع نہیں کر رہا تو عدالت کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیانہ تنسیق کے نکاح کروا دی اس کے اوپر جہاں وہ انجیر محمد علی مزا صاحب کا بھی یہی موقف ہے اور مفتی تارم صور صاحب کا بھی یہی موقف ہے اگر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی بعض نویتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت مقصان کا خطر ہے وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے اس کے ہم بھی غائل ہیں اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں جاج اپنی بیویوں کو طلاق ہے دے لوگوں کی بیویوں کو طلاق ہے بھئی کیا کریں جاج تمہارے گھنڈے قسم کے جو ہنفی عوام ہیں اور گھنڈے قسم کے جو ہنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں طلاق بھی نہیں دیتے تو ان کی شنوائی کہاں پہ ہوگی خلا عورت کا اتنا ہی حاق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حاق ہے نہیں اگر دیرہا مرد طلاق عدالت میں جائیے عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے ون سائیڈ ڈسین ہو جائے گا لیکن اس میں وہ دو نمری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے عدالتوں کو ساتھ ملا کے کسی ڈمی اڈریس کے اوپر وہ سمجھ جاری کرواتے رہتے ہیں سمجھے ہی بات کی خامد مچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو تو اس دن بتا جلتا ہے جس دن عورت جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے وہ پیٹتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسے ان میں رکھئے گا اب اختلاف کہاں پر آتا ہے وہ میں آپ کو ہوتا آتا ہوں اب اگر کوئی بیوی بغیر کسی وجہ سے اپنے خامد سے طلاق لیتی ہے یعنی کہ اس کا خامد اس کو پوری جھاو آپ سمجھ لے کہ اس کا ناو نفع پورا کر رہا ہے اس کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے لیکن پھر بھی عورت کہتے ہیں کہ نہیں میں طلاق لینی ہے بغیر کسی وجہ کے عورت جاو اپنے خامد سے طلاق لیتی ہے تو انجیر محمد عمزہ صاحب کے مطابق دنیا میں اس عورت کی جو کھولا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے گی لیکن آخرت میں جاؤ اس کو ذاب ہوگا حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی سو نبی دعوت میں کہ جو عورت بغیر وجہ کہ اپنے خامد سے طلاق لے گی نا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی آخرت میں ذاب بکتے گی اس کو وائس ورسہ کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ نہاک اسے طلاق دی وہ بھی پکڑا جائے گا لیکن قانونا اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بھلے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتی میں نے نہیں رہنا وہ اپنے خامد کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے قانونا تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا سیدھی سی بات ہے اور وہ ہے خلا کا اختیار لیکن اس وارے معاملے میں موفیت آرمسو صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے طلاق لیتی ہے تو دنیا میں جہاں وہ طلاق اسٹیبلش ہے نہیں ہوگی یعنی کہ وہ خلا اطلاق آپ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں اسٹیبلش ہے نہیں ہوگی جب تک جہاں وہ خامد کی رضا مندی نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پر کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے خلا لے رہی ہے عدالت سے رجوع کرتی ہے تو جب تک عدالت میں آ کر ایک خامد جہاں اپنی رضا مندی ظاہر نہ کر دے یعنی کہ خود جہاں اس کو طلاق نہ دے تب تک جہاں وہ طلاق اسٹیبلش ہے نہیں ہوگی لیکن جہاں محمد علی مجزہ صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ طلاق خلا اسٹیبلش ہو جائے گی لیکن آخر دنیا جہاں اس کو ضاب ہوگا تو یہاں پر جب آسامل کے ایک صلاحہ پا رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو اس واضح بتا دیا اب یہاں پر ایک حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ مفید عرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فتہ ردینا علیہ حدیقہ تہو باغ واپس کر دوگی انہوں نے باغ واپس کیا آپ نے ان کو حکم دیا ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا نبی نے نہیں چھوڑا ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا لیکن میرے بائیوں بینوں میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقت میں وہ حدیث سے انجیرہ محمد علی مزد صاحب کے مقدمے کو سپورٹ کر رہی ہے نہ کہ مخفید عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے نہیں پوچھی ان کی رضا مندی نہیں پوچھی یعنی کہ حدیث صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی کو اطلاع دینا چاہتے ہو کیا تمہاری اس میں رضا مندی ہے کیا تمہاری اس میں مرضی ہے کچھ بھی نکا واللہ ہی کچھ بھی نکا یہ حدیث میں نہیں آپ کے سامنے لکھ دی آپ اس کو تین چار دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں کچھ بھی وہاں پر الفاظ موجود نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اپنا اس وعالے سے باقبول کرو ان کو جاوز واضح طلاق دے دو سیم اسی طریقے سے اگر آج کے دور میں بیوی اپنے خاند کے واضح کھلا دار کرتی ہے عدالت کے اندر کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہا چاہتی اور شوہر جاوز واضح طلاق نہیں دے رہا تو وہاں پر عدالت کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ خاند کو حکم دے کبھی اس کو طلاق دو اب جو حدیث محفی صاحب آپ نے اپنے مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے بیان کیتی وہ آپ کے سپورٹ میں نہیں جاری کیونکہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر صاحبت بن کیا سے حکم فرمایا تھا نہ کہ وہاں پر حضر صاحبت کی رائے لی تھی نہ اسے یہ پوچھا تھا کبھی تمہاری رضا مندی ہے کیا تم طلاق دینا چاہتے ہو کیا تم اس پر راضی ہو کچھ بھی نہیں پوچھا حکم دیا ہے کبھی طلاق دو اسے اب اسی کو پر میں آپ کو مرانہ کامران شاہیز حفظ اللہ طلاق کا ایک بیان سناتا ہوں جس میں امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ تھوڑا سا اوڑ کلیر ہو جائے گا تو یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں تو ایک تب کہہ رہے یوں کا ایسا ہے جن کا موقع کیا رہا ہے کہ اگر میاں بی بی میں نا اتفاقی پیدا ہو شوہر طلاق نہیں دے رہا اور اللہ تعالیٰ نے خلا کی اجازت عورت کو دی نا اتفاقی کی صورت میں اور بی بی اسے آفر بھی کر رہی ہے کہ بھئی آپ ہم سے کچھ لے لیں مہر لے لیں کچھ بھی لے لیں لیں ہمیں ہمارا نکاح converting کر دیں اب شوہر خلا بھی نہیں دے رہا یعنی شوہر طلاق نہیں دے رہا شوہر خلا بھی نہیں دے رہا اور عورت کی زندگی میں ضرر پیدا ہو گیا ایسی صورت تو ہم دسکر کریں عام حالت میں تو شوہر کے ہاتھ میں بھی بھی ادھی اگر تو نکاح کہ شوہر کے ہاتھ میں ہی نکاح کا ہوتا ہے وہ طلاق کے ذریعے ختم کرے یا خلا کے ذریعے ختم کرے لیکن ہم دسکرز کر دے ہیں وہ صورط احال قاضی کے پاس اب عورت آتی ہے خلا کا فیصلہ لینے کے لیے کیس دائیت آتی ہے اور قاضی کی اس پاتھ تو سمجھ جائے کہ بھئی شوہر ہے تو طلاق نہیں دے رہا اور اس کی زندگی نہیں ٹھیک چنگری بطرہ ہے اس مشتے کے اندر اور شوہر جو ہے وہ خلا بھی نہیں دے رہا کہ ایزی صورت کے اندر قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اعظام کر دے اور اجبار کر دے نہیں مجبور کر دے شوہر کو خلا دینے بر چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو تو کیا بغیر صورت کے شوہر کے خلا دے سکتا ہے اب چاہے شوہر موجود ہو یا غیر موجود ہو تو وہ برابر ہوتا ہے جب رضا نہیں تو موجودی رہا موجودی برابر ہوتی ہے تو یہ وہ صورت ہے جس کو بعض علماء نے کہا کہ جی ہاں اگر صورت ذرقی ہوگی تو قاضی کو ہمارے دین نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا خلا بھی نہیں دے رہا اور قاضی سمجھ رہا یہ رشتہ ٹھیک نہیں حدود اللہ قائم نہیں ہو سکتے اور اس کی حضابندی کے بغیرہ دروہ خلا کا فیصلہ نافذ کر دے گا نافذ ہو جائے گا اس پر دلائل دلیل نمبر این دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح ہونے کے بعد شوہر کے اوپر کچھ چیزیں لازم رکھی ہیں کہ شوہر نے رہائش دینی ہے شوہر نے نانفقہ اس کا دینا ہے جو ضروریات ہے وہ شوہر کے اوپر لازم اللہ مانگے رکھی ہیں لیکن اگر شوہر نانفقی کی ادائیگی کے اندر اپنے واجبات ادان نہ کرے ایسی صورت میں ہمارے دین نے متعبادی کیا عورت کیا کرے گی لا غرارہ والا غیرارہ میرے نمیر اسلام نے فرمایا ہمارے دین میں ضرر کوئی نہیں یعنی نقصان کوئی نہیں نقصان دینا نہیں یعنی نہ ضرر ہے نہ کسی وہ ضرر دینا ہے اور ادا جو بنائی جاتی ہے جو عطالتی نظام ہمارے دین نے بنایا وہ ای کی مقصد کے لیے ہے کہ ضرر ختم کیا جائے فطرے ختم کیا جائے لہذا پھل اختفاق طور پر قاضی کو ہمارے دین نے اختیار دیا ہے کہ جب ایسا کوئی کیس آئے کہ شوہر نانفقہ پورا نہیں کرتا اور وہ اہل بھی ہے اس کے پاس بلکل وسط بھی ہے کہ وہ نانفقہ پورا کرسکتا نہیں کرتا لہذا صورت میں شوہر راضی ہو یا نانفقہ ہو قاضی پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ بھئی عورت کے لیے اتنا نانفقہ دینا ہی دینا ہے اگر شوہر نہیں بھی راضی دے گا اس بات پر شوہر کو سکا بھی دے سکا یا تک یا تک شوہر موجود نہیں پھر بھی قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے مال میں سے جتنی اس کی ضرورتیں یہ لیں اور اس کے مال دیں تو یہ بات یہ میں رکھیں نانفقہ پورا اگر شوہر نہیں کرنا تو بھی اتفاق طور پر قاضی کو امارے دین نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی غیر موجودگی رضا مندی غیر رضا مندی ہر صورت کے اندر عورت کو نفتہ لے کے دے گا بس تو اس میں شوہر کی موجودگی غیر موجودگی معنی نہیں رکھتی اس لیے کہ فتنے کی صورت اور قضاء کتنے کو ختم کرنے کے لیے لہذا اب صورت حال یہ ہے کہ شوہر طلاب بھی نہیں دے رہا شوہر خدا بھی نہیں دے رہا ایک مثال ہے اور قاضی بھی اس فات کو محسوس کر رائیٹی یہ نکاح باقی رہنا مزید کتنے کا باعث ہے ایسی صورت کے اندر کیا قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ الزام قائم کریں بغیر غیر موجودگی کے اندر فیصلہ نافذ کر دے کر سکتا ہے اس لیے کہ ایک حدیث ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ حدیث امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ ایک خاتون تھی ثابت بن قیس ثابت بن قیس کی زوجہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا ثابت کے ساتھ اور ثابت کو میں نے کسی حوالے سے کم نہیں بایا وہ ماشاء اللہ دینی حوالے سے بھی ٹھیک ہے دنیا میں یہ حوالے سے بھی ٹھیک ہے ولیکن یہ پر آؤٹو پر اسلام لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں جس کی وجہ سے میں اس کے صدق نہیں گزار پاؤں گی میں نہیں پسند کر پاؤں گی اس کے صدق نہیں گزار تا اچھا جب یہ معاملہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ رشتہ بالکل نہیں چل سکتا آگے اور عورت راسی نہیں ہے اس رشتے کو بھی بانے کے لیے تو پھر ثابت کو بھی بلایا گیا اور یہ جو خاتون تیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمہ خاتونی دین علیہ حضیقہ کہ آپ کو جو محر کے اندر اس نے پاگ اگر دیا نبی علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ محر کو واپس لٹا سکتی ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم لٹا دیں گے پھر نبی علیہ وسلم نے شکر کو بلایا اور ثابت کو فرمایا مزل حدیقہ وقت لے تھا نبی علیہ وسلم نے فرمایا یہ محر کی رقم بجے دے رہی ہے واپس لو اور تل لکہ خواہ اور چھوڑ دو اس کا بھی نگاہ خاتت در حکم تھی اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اپنا محر واپس ہیں تو آپ دے رہے ختم کرتے ہیں سکتے ہیں تو یہ حدیث میں دو تین چیزیں میں رکھی گا نمبر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاکم وقت بھی ہیں نبی علیہ وسلم قاضی بھی ہیں ان کے پاس کسیز آتے ہیں تو خاتون کا ایک کیس آیا خلاہاں تو پہلا پوائنٹ ہوئی نکلا کہ خاتون اپنی خلاہ کا تیر سادالت میں لے کے جا سکتی ہیں دوسری بات اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جس طرح نے دیکھا کہ خاتون کے ساتھ یہ رشتہ رہنا اب ہتنے کا باعث ہے یہ تھیل نہیں چل سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شہر سے فرمایا یہ نہیں فرمایا آپ اپنی رضا مندی سخص کو طلاق دے دیں بلکہ حکم فرمایا کہ یہ مہر کی رقم واپس لو کم لے قادر تو طلاق تم راضی ہو یا راضی نہ ہو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کوئی کہہ رہے حدیث اپنے اندر مادر طور پر دلیل ہے کہ خلا کے معاملے کے اندر جب قاضی یہ محسوس کرے کہ یہ رشتہ ضرر کا باعث ہے اور قضاء ہمارے ہیں اس لئے بنائی جاتی ہے جو ضرر کو ختم کرے جس طرح اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ثابت کی رضا مندی نہ پوچھی بلکہ جب یہ محسوس ہو گیا کہ رشتہ رہنا اب سکت ہے فرمایا رشتہ ختم کر لہذا بغیر رضا مندی ہو یا بغیر رضا مندی ہو رشتہ ختم کرنا بڑا گیا تو جب موجودگی وہ شہر کی لیکن وہ راضی نہیں تو ایسی موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یاد کیے گا وہ نہ بھی موجود تو قاضی اپنی طرف کے نکال کو ختم کرے یہ برابر ہوتا ہے ضرر کو ختم کرنا قاضی کا اختیار اس قاضی نے ضرر ختم کرنا ہے یہ یاد رکی کا کئی فقہ حنافی کے محققین ہیں جن کا یہ محقق ہے اسی طریقے سے کئی دیگر علماء ہیں جن کا یہ محقق ہے کہ اگر صورت ہر ایسی ہو جائے کہ شہر طلاق بھی نہیں دے رہا خلا بھی نہیں دے رہا اور رشتہ باقی رہنے میں ضرر ہے ایسی صورت میں قاضی مجبور کرنے کا شہر کو طلاق دینے پر اور وہ الزام کرے گا اجبار کرے گا یہاں تک کہ موجود نا بھی نہیں حاصل ہوگا وہ اکنی طرف سے بھی نکال کو ختم کر سکتا ہے جیسے انیم کے وسطے پر کہ جیسے انیم کی بھی مثال دیں انہا تلاش دے رہا ہے نکال دے رہا ہے چھوڑنی رہا اور یہ رشتہ رہنے میں ضرر ہے تو قاضی بالکل اجمال اور انسان کر سکتا ہے نکاح کو ختم کرنے کے حوالے سے تو یہ میں مختصر بیعت اس لیے کی کہ مسئلہ شروع سے ایک اشتہادی نویت کا ہے وہ اس میں اختلاف ضرور آ ہے دونوں موقع پر دلائے بڑے اچھے بنتے ہیں اچھا اب ہمارے یہاں پر کیا ہے ہم کی اس پول کو ترجیح دیں میری امی ذاتی رائے کہ اندر قاضی کو بالکل اختیار حاصل ہوتا ہے ضرر کو ختم کرنے کا ایک تہل قاضی کے پاس یہ اختیار جاتا ہے اگر قاضی کے پاس بھی اختیار نہیں ضرر ختم کرنے کا تو یہاں دنیا میں فتنہ ہی نہیں ختم ہوں گے اور آپ کا دین سلوشن پیش کرنے کے اندر حل پیش کرنے کے اندر ناقص ہو جاتا ہے بھئی شور طلاق نہیں دے رہا رشتہ بھی نہیں بڑا ضرر بھی آ رہا ہے فتنہ بھی پیدا ہو رہا ہے اچھا خلاق نہیں دے رہا اور ہم بولے بھی قاضی بھی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتا تو قاضی جب منتیں کرے گا اس کی پیعت پڑے گا اس کیا کہ خدا کروستہ اپنی رضا مندی سے طلاق دے رہے تو رضا مندی نہیں ہوتی ضرر کو ختم کیا جائے گا فتنے کو رضا مندی نہیں دیکھی جاتی فتنہ ختم کرنا ہے پیدا شور طلاق دے اچھا خلا دے بہت اچھی نہیں دے رہا اور زیادہ دیں سکتے کے اندر قاضی کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ مجبور کریں اس کو طلاق دینے پر نہیں تو اس کی بغیر رضا مندی کے نافذ صرف دے طلاق ایسے یہی کھوز زیادہ مضبوط ہے جی تو میرے بائی و بینوں آپ نے مرانا کامران شہزاد حافظ طلاق کی ویڈیو دیکھی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی کافی ساری نفیوزن اس واسے کلیر ہو چکے ہوگی باہرحال چلیں آپ سب اس کے بارے میں کیا سوڑتے ہیں بیرائی کا دار کومت سچا میں زور کریں اللہ پاسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بات ہو جانے کی بھی توفیتہ فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ